حکومت چینی کی برامت کے حوالے سے جلد از جلد فیصلہ کرے پاکستان شوگر میلز اسوسییشن پنجاب نے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کر دیا ترجمان نے کہا کہ حکومت کو اضافی چینی کی برامت کے حوالے سے ایک موثر اور مستقل پولیسی بنانی چاہیے شوگر میلز اسوسییشن پنجاب کا حکومت سے چینی کی برامت کے حوالے سے جلد از جلد کوئی فیصلہ لینے کا مطالبہ ترجمان پاکستان شوگر میلز اسوسییشن پنجاب زون نے کہا حکومت کو اضافی چینی کی برامت کے حوالے سے ایک موثر اور مستقل پولیسی بنانی چاہیے حکومت کے ساتھ بارہا میٹنگز میں یہ بات علمے لائی گئی کہ شوگر میلوں کے پاس اس وقت پندرہ لاکھ ٹن اضافی چینی کا سٹاک موجود ہے جب سے حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اگر برامت کی اجازت مل جاتی تو تب عالمی مارکیٹ میں چینی کی قیمتیں سات سو ڈالر فی ٹن سے اوپر تھیں جو پانچ سو تریپن ڈالر فی ٹن تک گر چکی ہیں اس سے ملک کے لیے زیادہ ذریعہ مبادلہ حاصل کرنے کے مواقع کم ہو رہے ہیں سیکریٹری جنرل پاکستان شوگر میلز اسوسییشن پنجاب زون سوہیل شہزاد نے کہا اب تک وفاقی حکومت کے ساتھ تین اجلاس ہو چکے ہیں تمام ڈیٹا شیئر کیا جا چکا ہے ملوں کی قیمتیں بڑھانے کی آئی ایم ایف کی شرائط مان لیتے ہیں لوکل ڈیمانڈ ہے یا لوکل کنزمشن ہے وہ سارا ڈیٹا کے حوالے سے ریکنسلیشن ہماری کو تین میٹنگ سو چکی ہیں فیڈل گورمنٹ کے ساتھ جب آئی ایم ایف کی آگے بھی ظاہرہ ایک ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں ترجمان کے مطابق اگلے سال بھی کسانوں کا 20 فیصد زائد رکبے پر گنہ کاشت کرنے کا رجحان ہے جس سے چینی بھی زیادہ بنے گی شیوگر انڈسٹری بغیر کسی سبسیڈی کے اضافی چینی برامت کر سکتی ہے اور ملک کے لیے کسیر ذرہ مبادلہ حاصل کر سکتی ہے نواز سنگرہ 92 نیوز